بسم اللہ الرحمن الرحیم بجلی بنا دی جاتی ہے اس کو ٹرانسمیٹ کرنے کے لیے ٹرانسمیشن لائن موجود نہیں ہوتی حالت کہ چہہ مہینے پہلے تمام کی دمام ٹرانسمیشن کی تیاری ہو چکی ہونی چاہیے ایسے میں لاہور متیاری ٹرانسمیشن لائن اس کے اوپر چینی کمپنی نے اس کو مکمل کرنا تھا تو بات یہ کی جا رہی تھی کہ چینی کمپنی کو ٹیکس چھوٹ دی جائے گی اور اس میں سوال یہ اٹھ رہا تھا کہ ایک پاکستانی کمپنی وہی کام کرے تو ٹیکس چھوٹ نہ ملے اس کے اوپر ٹیکس لاغو اور چینی کمپنی آ کر کرے تو اسے بڑے لکریٹف قسم کے آفر دی جائے جس کے اندر ٹیکس چھوٹ ہو اب وہ جس ٹیکس چھوٹ کی ہم بات کر رہے تھے وہ آخر کار دے ہی دی گئی ہے اس سوال سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرماؤں گی رہے ساتھ موجود ہے راو خالد صاحب ایڈیٹر روزنامہ 92 نیوز راو صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انیلسٹ ہیں بہت شکریہ سوہیل صاحب آپ نے جوائن کیا سوہیل صاحب یہ ٹرانسمیشن لائن اب کے عام پاکستانی شہریہ ایک عام پاکستانی بزنسمن یہ بات نہیں کرے گا کہ چین سے کوئی بھی چیز آتی ہے چاہے وہ امپورٹ کرنے کی ہو اس پہ بھی ٹیکس نہیں لگتے چاہے اس میں کوئی بزنس کرنا اس پہ ٹیکس چھوٹ اس کو مل جاتی ہے تو ہمارا کیا خصور ہے پاکستانی کا یہ کہہ ہر پاکستانی یہ بات کرے گا چلے چاہے حکومت شاید پاکستانی کسی پاکستانی کی بات کو اتنی اہمیت نہ دے لیکن ٹیکس چھوٹ دینے یا نہ دینے سے جو براہ راست جو متاثر ہوتا ہے جو ادارہ جس کا نام ہے ایف پی آر اس نے بھی اس سارے معاملے کی مخالفت کی تھی لیکن اس کے باوجود حکومت چونکہ ڈیٹرمنٹ تھی اور انہیں ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا پہلے سے ہی چینی کمپنی کو بیسکلی ایشونس دی گئی تھی جب یہ معاملہ نیپرا میں گیا تھا نیپرا میں وہ اضافی ٹیریف اس کا وصول نہیں کر سکے تھے دس ماہ قبل چینی کمپنی نے انکار کر دیا تھا مٹیاری سے لاہور ٹرانس میشن لائن بچانے کے لیے اور یہ ٹرانس میشن لائن بہت اہمیت کی حامل تھی چونکہ اس کے ذریعے سے پورٹ کاسم کے اوپر لگنے والا تیرہ سو بیس میگا وارٹ کا کول پاور پناٹ اور تھرک کے اندر لگنے والے کول پاور منصوبوں کی بجلی چارہ ہزار میگا وارٹ وہ لاہور تک ٹرانس میٹ ہونا تھی اس کے بعد وزارت پانیو بجلی اور وزارت خزانہ کے کچھ لوگوں نے چینی کمپنی کو یہ کمٹمنٹ دی تھی کہ آپ کام کا آغاز کیجئے ہم آپ کو جو بیس سے پچیسار روپے کا آپ کو اپنے منافق اندر جو آپ کو ڈینٹ فیل ہو رہا ہے نیپرا کے تیریف کی وجہ سے ہم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے انشور کریں گے اس کے بعد یہ درمیانی راستہ نکالا گیا وزارت پانیو بجلی سے کہا گیا کہ آپ سمری تیار کیجئے وزارت پانیو بجلی نے سمری تیار کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے لیے ایف بی آر نے اس کی کھلی مخالفت کی کیونکہ سی پیک کے تحت پہلے ہی ہم اتنی زیادہ ٹیکس چھوٹ دے چکے ہیں جس کے بعد ایف بی آر مزید ان چیزوں اس چھوٹ کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا عالمی مالیاتی داروں نے بھی اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا تھا لیکن یہ حیران کون طور کے اوپر تینی کمپنی کے ساتھ ملحب یہاں سے چیزیں ڈاؤپ فل ہو جاتی ہیں کہ آپ نے آوٹر زوی جا کر اگر ایک تیریف منظور ہو گیا ہے اس کے بعد جا کر آپ اس کو ٹیکس چھوٹ کیسے دے سکتے ہیں ٹیکس چھوٹ کہاں کہاں دی گئی ہے اس کو کہا گیا کہ آئیے آپ کام کیجئے دس سال تک آپ کے پروفٹ کی اوپر جو ٹیکس ہوگا وہ آپ سے وصول نہیں کیا جائے گا مشینری کی امپورٹ کی اوپر کسٹم ڈیوٹی کی چھوٹ دی گئی ہے ویڈھولڈنگ ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ہے اس کے بعد وہ مشینری وہ علاج جو پاکستان کی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ان کے اوپر بھی ٹیکس چھوٹ دی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ چینی کمپنی وہ تمام علاج تمام چیزیں پاکستانی مارکیٹ سے پاکستانی تاجروں کی بنی ہوئی چیزیں خریدنے کی بجائے وہ تمام تر چیزیں چین سے لانے کے الیجیبل ہو گئے چونکہ انہیں پتا ہے کہ اس کے اوپر کسٹم ڈیوٹی نہیں ہے اس کے اوپر ویڈھولڈنگ ٹیکس نہیں ہے تو وہ آرام سے وہاں سے امپورٹ کریں گے پاکستانی مارکیٹ سے نہیں خریدیں گے اس پوائنٹ کے اوپر پاکستانی تاجروں نے بھی ایف بی آر کو کچھ عرصہ قبل لکھا تھا کہ سی پیک کے تحت ان منصوبوں کے وجہ سے پاکستان کی لوکل انڈسٹری بھری طرح سے متاثر ہو رہی ہے جو سی پیک کے سمرار تھے وہ عوام تک نہیں پہنچ پائیں گے اگر آپ نے اسی پالیسی کو کونٹینیو کیا لیکن فیڈل گورنمنٹ نے یہاں سے ایسی سی سے منظوری حاصل کرنے کے بعد یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ چینی کمپنیوں کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی بھی کاوش بے سود نہیں جانے دیں گے اس کے بعد اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اندر ایک اور بڑا ڈسٹین ہوا ہے ہمیں کہا جاتا ہے کہ اور دوہزار تیرے کے اندر وعدہ کیا گیا تھا کہ آئندہ گردشی کرزہ جنم نہیں لے گا ہم نے اس کا مستقل حل کر دیا دوبارہ ایسا نہیں ہوگا تین سو ستر اروپے کا نیا گردشی کرزہ مسلم لگ نون کے دور حکومت میں پیدا ہوا جو کہ جس کا یہ مانتے ہیں اس کے بعد اب مجموعی طور کے پر اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اندر یہ ڈسکس ہوا کہ مجموعی طور کے اوپر گردشی کرزہ جو کچھ ماضی کا پہلے کرز حاصل کیا گیا تھا پاور ہولڈنگ کمپنی ہے وہاں پر موجود ہے وہ کرز مسلم لگ نون کی حکومت مقررہ وقت کے اوپر بینکوں کو ادا کرنے میں گردشی کرزہ آٹھ سو ارب روپے تک پہنچ چکا ہے سب ملا کر کرنٹ جو تین سال چار سالوں میں پیدا ہوا اور اس سے بعد پہلے جو آپ نے کرز حاصل کیا تھا تقسیم کار کمپنیوں کے لیے جو کہ پاور ہولڈنگ کمپنی کے اکاؤنٹ میں صرف ریفلیکٹ ہو رہے ہیں وہ ملا کر آٹھ سو ارب روپے کا ہے بڑا مسئلہ ہے اب انہوں نے کیا کیا ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کچھ روز قبل ہم نے اسٹوری بھی کی تھی کہ جو ٹرم فنانس ریٹیفکیٹ تھے اور جو سورن گرنٹی تھی اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے ایک سو ترینوے ارب روپے کا کرزہ کے دو سال تک ایکسٹینڈ کیا گیا ہے اور باقی چار سو پچیس ارب روپے کے کرز کو آئندہ تین سے سات سالوں کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے یعنی کہ مجودہ دور حکومت میں ان کو یہ جو پرنسیپل اماؤنٹ ہے یہ ادا نہیں کرنی پڑے گی آئندہ مستقبل کے اندر یعنی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد جس کی حکومت بنے گی اس کو یہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا چار سو پچیسا روپے کا گزشتہ روز ہم نے اپنے پروگرام میں ایک سٹوری کی تھی پرائم سٹیوڈ کی کہ جو مسلمی قنون کے منیفیسٹوں میں جو اہداف تھے وہ حاصل نہیں ہو سکے یہ اہداف اگرچہ کہ منشور میں شامل نہیں تھا لیکن دوہزار تیرہ میں قوم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ گردشی گرزہ دوبارہ جنم نہیں لے گا وہ دوبارہ پہلے والی لیمٹ سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہے اور یہ سارا ملبہ اٹھا کے آئندہ کی حکومت پر ڈال دیا گیا ہے چلیے ٹھیک ہے گردشی گرزہ تو ایک طرف اس کے بارے میں تو بڑے دعوے ہوئے تھے اس کے بارے دالر کے بارے میں بڑے دعوے ہوئے تھے یہ چینی کمپنیوں کی طرف آتے ہیں واپس راو صاحب یہ چینی کمپنیاں باہر سے کچھ بھی لے آئیں چاہے وہ ایسے سامان ہو جو کہ پاکستان کے اندر اویلیبل ہو جیسے سمنٹ ہو گیا کنسٹرکشن میٹیریل ہو گیا سٹیل ہو گئی یہ تمام چیزیں یا پھر مشینری لے آئیں مشینی جو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہیں ان کو ٹیکس چھوٹ دے دی جاتی ہے پاکستان کا مینفیکچرر پیٹ رہا ہے کہ ہمارا بزنس برے طریقے سے متاثر ہو رہے لیکن اس کے باوجود بھی حکومت سننے کا نام نہیں لے رہی ہے کیا بنانا چاہ رہے ہیں پاکستان کو صرف اور صرف ایک سنٹرل زون جا صرف ٹریڈنگ اور مینفیکچرنگ ختم ہو جائے اب دیکھیں جب یہ چینی کمپنی کام کرے گی اس کے بعد دعوے ہوں گے ہم نے اتنے عرب روپے بچا لیے اور پتہ نہیں کیا کیا وہ ڈراما لگایا جائے گا اس کے اوپر یہ بالکل غلط پریسیڈنٹ قائم ہوئی ہے اگر ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے تو یہ بالکل غلط ہے بنائی طور پر مقامی کمپنیوں کو نا صرف آپ ڈسکریج کر رہے ہیں بلکہ آپ جو دوسری کمپنی یہاں پر انویسمنٹ کرنے آ رہی ہیں بنائی طور پر ان کے لیے آپ ایک بہت بڑا کہلے کے مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں وہ یہ بالکل آ کے ڈبانڈ کریں گے وہ کہیں گے جناب ہم کیوں نہ لیں اس کو اگر آپ لے رہے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں آپ کو اس کیا ہمیں بھی ریائت دیں آپ ہمیں کیوں نہیں ریائت دیتے آپ تو یہ بالکل میں کہتو ایک تو ایک تک کمپٹیشن جو انٹرنیشل کمپنیز کا آپ کو بہت لاؤس ہوا ہے انتر لانگ رنہ اراب ایک کو آپ نے تیکس چھوٹ دی پتہ نہیں کتنے لوگوں کو آگے جا کے آپ کو تیکس چھوٹ دینی پڑے گی ہے اس کے بعد جو لوکل آپ کی منفیکشنگ ہے لوکل کمپنیز جو ہے وہ تو اس پر رہے ہیں آپ کیسے ان کو پھر کہیں کہ آپ کام کریں یہاں کے اوپر پہلے ہی آپ کی انڈسٹری کی صورتیار تنی بری اس کے اوپر آپ کے جو ریونیو جنریشن کے اوپر جو آپ باہر باہر بڑا انسسٹ کرتے ہیں کبھی کوئی بہانہ ڈونڈتے ہیں کبھی کوئی بہانہ ڈونڈتے ہیں تو ریونیو جنریشن بھی آپ کی نیچرلی امپیکٹ ہوگی اگر آپ سی پیک کو اتنا بڑا پروجیکٹ سمجھتے ہیں یہ آپ سمجھتے ہیں ہم نے جی ٹونٹی میں شامل ہونا ہے بکول ساگدار صاحب کے جو کہ مجھے تو کبھی یقین نہیں ہے ان کی بات پہ تو اس کے لیے آپ کی اس کا مطلب بڑی ڈیویلمنٹ آپ کی بڑی 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 پروجیکٹ ہوں گے یہاں پہ انڈسٹریز لگیں گی باہر کی کمپنیز آئیں گی تو یہ تو آپ پھر اربو خربو روپے تو آپ ٹیکس کی چھوٹ پہ پھر دیتے چلے جائے کیونکہ ایک پریزیدنٹ آلیڈی موجود ہے دوسرا جو ہے گرتشی کرزے کا یہ سراسر کرپشن میں یہ معاملہ گرا ہوئے توٹلی کیونکہ بجلی کی جو پردکشن ہوتی ہے یا تو اس کا آپ کو صحیحی کو صحیح receiverانہ گری берنی lớہ سا کے ساتھ کریں یہ جو ٹکس سادہ کھانت آ سPreکر پیجر کے بڑی 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 اس Jared eleomrad آئی اس کھو بتیری Stern take 20% تک بھی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے بنیاری طور پہ کہ آپ کی رکوری ٹھیک ہو رہے جتنی بجلی آپ کی پیدا ہے اس کی کیمت ٹھیک personagem ا выпجام چگیری پر پر یہ کہہ سوٹًا سٹھے کو ج ہے اور یہ پروفرٹیبل بزنسion hear organizational کو بڑی قدمی بڑی قدمی电 گفتر دن اب Bre iphone jej پرح destruction دوکمنٹلی ڈعویٰ کر رہے ہیں کہ 93 فیصد ریکاوری ہے تو پھر 7 فیصد ڈیفرنس ہونے کے وجہ سے یہ سات آٹھ سو روپے تو کسی صورت جمع نہیں ہو سکتا ہے اور آپ کی اپنی گورنمنٹ گورنمنٹ خود بھی تو پروڈیوس کر رہی ہے صرف آپ ایپی پی سے نہیں لے رہے ہیں آپ خود بھی تو پروڈیوس کر رہے ہیں تو یہ بالکل سارا سار کہلے کہ دو نمبری اس میں ہو رہی ہے غلط ادا تو شمار دیئے جا رہے ہیں اس میں اربو کھربو روپے کی میسیف قسم کی کرپشن نظر آ رہی ہے بڑی وہ کہہ لے کہ وزیب سی تھرو وہ جو ہوتے ہیں الیکشن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ٹرانسپیرنٹ ہے تو پاکھاڑا صاحب نے کہا سی تھرو ہے تو یہ سی تھرو والی کرپشن اس میں نظر آ رہی ہے کہ اس میں بہت بڑا گفلے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اتنا ضرور ہے کہ پاکستان کے یہ اکانومک شعبے کو آگے بڑھانے کے لیے جو پولیسیز بنائی جا رہی ہیں یہ بلکل بھی کئی سے اقل مندانہ پاکستانی ایک شہری کے لیے نہیں ہو سکتی ہے ہاں چین کے لیے ضرور فائدہ مند ہو سکتی ہے لیکن چین نے یہ سی پیک بنانا ہی بنانا ہے کیونکہ ون بیلٹ ون روڈ کے حوالے سے سی پیک انتہائی اہمیت کا حامل ہے لیکن ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا تو ٹیکس حدف پہلے ہی پورا نہیں جا رہے ہیں اور ایک طرف آپ ٹیکس چھوٹ دیا جا رہے ہیں اور ٹیکس حدف کی بات کر لیتے ہیں ذرا ایف بی آر نے نئی حکمت عملی منائی تھی آپ کو یاد ہے آپ کو بتایا تھا ہم لوگوں نے کہ بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے ٹیکس سے بچنے کے لیے تہائف کا سہارا لینا شروع کر لیا ہے چاہے وہ وزیراعظم صاحب کی بات کر لیجے یا اکام شہری کی بات کر لیجے توفہ تہائف کو لکھ دیتے اور اس کے بعد پھر ڈیفنیٹلی وہ اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا جاتا اب وہ منی لانڈرنگ کے قوانین توفہ تہائف یہ تمام چیزیں اس کے بارے میں نوٹسز جاری کرنی ہے سویل صاحب سنا نیکہ پہلے ایک جیکلی نوٹسز پہ یہ دوسرا مرلہ تھا نوٹسز کے اجراع کا پہلے مرلے میں اسلامباد کے اندر تقیباً کوئی ایک سو ستر سزائے شخصیات تھیں جنہوں نے تہائف کے نام کے اوپر اپنے اہل خانہ سے عزیز و قارب سے اربوں روپے وصول کیے تھے آہ چونکہ اس کے اوپر ٹیکس کی ایگزمشن تھی اور اس کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے بحرون ملک سے یہ رقم منگوائی تھی تو ایفٹ بی آر کو اس بات کا خدشہ تھا کہ یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے مجموعی طور کے اوپر دو ہزار سات سو پچاسی ایسی شخصیاتی ملک بھر کی جنہوں نے ایک سو دو ارہو روپے انہوں نے تہائف کے بعد میں وصول کیے اور اپنے ٹیکس ریٹرن میں انہوں نے وہ رقم بتائی کہ ہم نے یہ توفہ کے طور کے اوپر یہ رقم حاصل کی ہے ٹیکس سے بچنے کے لیے اور اس کے اندر ایک ایسی شخصیت بھی تھی جنہوں نے ایک ارب ساٹھ کروڑ پی ایز ایک گفت اپنے کسی عزیز سے وصول کیے تو اس کے اوپر ایف بی آر کے اندر ایک ایک بڑی الارمین معاملہ تھا اس کے پہلے انٹرنی تحقیقات کی گئیں اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ نہیں اس معاملے کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو گفت کی جو سکیم ہے اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ جن لوگوں نے اربوں روپے کے تہائف دیئے ہیں انہوں ان کے بھی ان کا بھی ریکارڈ چیک کیا گیا ہے وہ خود ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کروا رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رقم شاید جو گفت وصول کر رہا ہے ایک ارب ساٹھ کروڑ روپے کا یا لاکھ روپے یہ کروڑ روپے بطور گفت وصول کر رہے اسی کا پیسہ ہے کسی اور شخص کے ذریعے اس بلیک منی کو اس کو دیا گیا ہے کیا مجھے یہ واپس بطور میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیئے اور میں اس رقم کو توفیے کے طور پر اپنے گوشواروں میں ظاہر کر دوں گا تو رقم بھی وائٹ ہو جائے گی اور ٹیکس سے بھی بچت ہو جائے گی اس کے بعد اب جو دیگر اسلامباد کے علاوہ ملک بھر کے دیگر جو شخصیات تھی لاہور کی تھی کراچی کے بہت سے لوگ تھے اب ان سب کو نوٹسز جاری کر دی گئے ہیں اور یہ نوٹسز اور یہ پروسیڈنگز منی لانڈرنگ قانین کے تحت ایف بی آر انیشیٹ کی ہیں کیونکہ اس معاملے کے اندر ٹیکس ایگزمٹ کرنے ٹیکس ایگزمشن کی بجائے اس بات کو فوکس کیا جا رہا ہے کہ یہ ٹیکس چھوٹ کا ایڈوانٹنگ نہیں لے رہے بلکہ یہ رقم کو بلیک منی کو وائٹ کر رہے ہیں یا منی لانڈرنگ کے ذریعے رقم کو لایا گیا ہے اور اس کو استعمال کر رہے ہیں اس معاملے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا اور ایف پی آر کے کچھ لوگ آہ کانفیڈنٹ ہیں کہ اگر تو ہمیں اس بات کی تحقیقات کے بعد لوگوں کی جواب آئیں گے تسلیب اکشنی ہوگی رکار بائی ہو گئی تو فیوچر کے اندر اس سکیم کو ریویو بھی کیا جا سکتا ہے اگر تے کہ اس سکیم کا ایڈوانٹیج پرائم میسٹر نواز شیف صاحب سے لے کے اور دیگر کئی سیاسی شخصیات پبلیکلی لے چکی ہیں کہ ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بچوں سے کروڑوں روپے کے تحائیف ملے تو ایف پی آر کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ انیلیسس کرنے کے بعد ہم ریکمنٹ کر سکتے ہیں آئندہ مالی سال کے فنانس بلک اندر کہ اس سکیم کی یا تو ٹرمزن کنیشن تبدیل کر دی جائیں یا اس کو ختم کر دی جائے چونکہ یہ قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا باعث بن رہی ہے اس کے ساتھ نئے ممبر انگلینڈ ریوینو خاجہ تنویر صاحب نے تمام ملک بھر کے جو لا ٹیکسپیر یونٹ ہیں اور ریجنل ٹیکس آفیسز ہیں ان کو ویڈیو کانفرنسن کے کے ذریعے نئی ہدایات جاری کی ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ جو روہ مالی سال کا چار ہزار اروپیکہ ریوینی وصولی کا ٹارگیٹ ہے اس کو ہر صورت مکمل کرنا ہے منتھلی ٹارگیٹ تمام ریجنز کو دے دیئے گئے ہیں سب کو ہدایت کی گئی ہے کہ جو آپ ٹیکس مختلف جو سترہ سے سترہ بڑے چھوبے ہیں ان سے ٹیکس وصولیوں کا جو طریقہ کار اس کے پر جو کاسٹ آپ ہر مہینے انکر کرتے ہیں وہ کم سے کم ہونی چاہیے بزنس مینوں کو آپ فسیلیٹیٹ کیجئے اور جو اب تک پچھلے بندرہ سے بارہ روز کی ایفرٹ تھی اس کے اندر کافی امپروی میٹ ہے جولائی دو 2016 کی مقابلے میں تو یہ ایک نئی سٹریٹی بھی وال کی ہے ابھی سے ہی تمام بیوروز کو اریجنل ہیڈ آفیسز کو ہدایت کی گئی ہیں کہ ٹیکس وصولیوں کو انچھوڑ کریں کہ ہر ماہ کی ریکوری کے اندر شورٹ فال نہیں ہونا چاہیے چھے کہ شورٹ فال تو جس طرح ریو صاحب پہلے بات کر رہے تھے حکومت پولیسی ایسی بنائے گی تو ایسا کیسے ہو سکتے کہ شورٹ فال نہ ہو لیکن یہ ذرا توفت آہائیس کی بات کر لیتے ہیں آپ یا تو اس کو ریویو کرا لیجے یا پھر کیاپ لگا لیجے امریکہ کے اندر کیاپ لگاوا ہے باقی موالک کے اندر کیاپ لگاوا ہے کہ ایک لیمٹ ہے جب تک توفہ جو ہے اس کے اوپر ٹیکس ڈیوٹی نہیں لگے گی اس سے زیادہ کی لیمٹ کا یا اس سے زیادہ کی سیمت کا اگر کوئی توفہ ہوگا تو اس کے اوپر ٹیکس لگے گا یہ اب میرا خلی پرامہ کے اس میں جو توفوں کا سارا جو جب کھل ہوا ہے جس طرح سے وہ پیسوں کو گھمایا گیا ہے توپی گھمانا گیا ہے کراچی میں یہاں پیسوں کو اس طرح سے گھمایا گیا ہے توپی گھمانے سے بھی زیادہ یہ خطرنا بلکل بلکل سب کو چکرا گے رکھ دی ہے لوگوں کو جو آپ وہ بنی ٹریل جو جی ایٹی نے بنا کے دی ہے اس کو آپ دیکھے تو سچی بات ہے وہ جو دو گھنٹے لگے کم از کم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ کس طرح سے جا کے کہاں کہاں سے جا کے پیسے جمع ہوتے ہیں اور کس طرح سے جا کے پھر وہ وائٹ ہو کے تو وہ پھر گفت کی صورت میں آتے ہیں اور الحمدللہ پھر اپنے ساری چیزیں پھر آ جاتی ہیں تو یہ نو ڈاؤٹ اس کے بعد تو بڑی سیریس اس کو ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے یہ پورے پروسس کو دوسری اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جیسے اس کیس میں پرامہ کیس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بنائی طور پر منی لانڈرنگ کا پیچھے اس کے جب آگی ہے چیزیں اور اس کی منی ٹریل جس طرح سے لیگل منی ٹریل آپ کو نہیں مل رہی بیٹس ایڈ پیسیز میں چیزیں مل رہی ہیں کونیکشن بھی مل رہی ہیں لیکن اس کی لگیلیٹی آپ کو نہیں نظر آ رہی نا بینکنگ سیکٹر اس کے ترہو آ رہی ہے چیزیں بینکنگ سیکٹر کے ترہو جا رہی ہیں نا کو اور لیگل جو کہلے کے ڈاکومنٹ سوچ سکتا ہے یا کوئی انسٹرومنٹ ہو سکتا ہے اس کے ذریعے وہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کے بات تو بہت اوویسلی اس کو بہت ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے اور کیونکہ میڈل ایسرین کرنے کی یورپ اور امریکہ میں تو رول بڑے سخت ہے اگر وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں دس دار ڈالر سے دس دار ڈالر یا اس سے زیادہ بھیجتے ہیں وہ فوری طور پر وہاں رام بیل بچ جاتی ہے ایف بی آئی وغیرہ سارے سارے وہ ایکٹیو ہو جاتے اس طرح سے یورپ میں بھی ہے میڈل ایسرین کنٹریز میں یہ ہے کہ وہاں پہ پیسے جتنے مرضی بھر کے لے جائیں وہاں سے جتنے مرضی پیسے لے آئیں آپ تو وہ کنی جالتا ہے اس لئے یہ زیادہ تر اس میں دیکھنے کی ضرورتی ہے ان کے دیکھنے کی صرف ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے نہیں راو صاحب ایک کام شہری جاتا ہے اس کے تو یہ تمام چیزیں چیک ہوتی ہے یہ جب سفارتی ذرائع سے جائیں تو بہت الگ ہے دیکھر یو اے ای کا تو مجھے پتا ہے باقی مجھے پتا نہیں یو اے ای میں تو آپ بھر کے لے جائیں تو وہ کہتا ہے لے آئیں جتنے لانے ہم نہیں پوچھیں کہ آپ سے بہر حال آپ جب وہاں سے اسی طرح شفٹ کرتے ہیں جب باہر پھر تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا ہوتا ہے ان کا آپ پر فیوم ایک سو بیس لیٹر والی بوٹل نہیں وہاں سے لات سکتے وہ کہتا ہے ہنڈر لیٹر سے کم کی آپ لے جائیں گے وہ جب باہر لے جانا تھا تو ان کا اپنے انٹرس کو وہ واش کرتے ہیں دوسری چیز ٹیکس کلیکشن کی بنائی طور پر بھڑی زب بات کر رہے تھے وہ دیکھیں نا آپ بیس ارور پیدا آپ نے چینی کمپنی کو دے دی چھوٹ اس میں ٹیکس میں پیدا آپ کیا کریں گے آپ دس کلو امرود بیچ کے دس کلو کے پیسے ہی کما سکتے ہیں آپ کی جب ٹیکس بیس ہے ہی اتنی دس کلو امرود ہے اگر آپ کے پاک تو آپ کیسے بیس کلو کی امید رکھ سیں کہ بیس کلو بک جائیں گے اور پیسے بیس کلو کے آ جائیں گے تو پہلے آپ بیس کلو تو کریں نا اپنا چھاپڑی اپنی وہ اس کو تھوڑا پھیلائیں بڑا کریں تاکہ اس میں زیادہ لوگ آئیں اس کے بعد آپ کریں گے اگزسٹنگ جو ٹیکس پیئرز ہیں ان سے آپ کتنا زیادہ کر لیں گے آپ پھیلانے کی بات کر رہے ہیں ہم اپنے گیس سکینز پھیلانے کی بات کر لیتے ہیں کہ وزیراعظم صاحب نے الیکشنز قریب ہیں تو دیفنیٹلی لوگوں کو اناؤنس کر دینا ہے کچھ نوازنے ہیں تو اناؤنسمنٹ چاہ رہی تھی کہ جی ٹیکس سکیمیں نہیں کھولی جاری ہیں اب ذرا نئی ٹیکس سکیموں کو تو چھوڑ دیجئے پرانے کا حال دیکھ لیجئے گھرے لو سارفین کو تو گرم موسم میں بھی گیس لوڈ چیٹنگ کا سامدہ کرنا پڑ رہا تھا لیکن اب صرف پر صرف گھرے لو سارفین تک معاملہ نہیں رہا بلکہ سنتی سارفین تک بھی معاملہ جا چکا ہے یعنی ہماری انڈسٹری بیڈلی افیکٹ ہو رہی ہے بالخصوص اگر ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کی بات کریں یا پھر خاد کی انڈسٹری کی یوریا کی انڈسٹری جہاں بیسکلی گیس استعمال ہوتی ہے اب دو میجر انڈسٹری کو اتنا برے طریقے سے آپ ہٹ کر رہے ہیں تو پ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم آشی دور پر ہم مستحق ہونے ممکن نہیں ہے اس کے بعد سب سے بڑی بات جو ہمارا سارے نصار ہوتا ہے ہمارے ٹریڈ ڈیفیسٹ سے بچنے کے لیے اپنی ایک رنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے بچنے کے لیے ٹیکسٹائل مسنوات کے ایک سپورٹ کے اوپر جس کا گزشتہ سال بھی ہم اس کے اندر اضافہ نہیں کر پائے اور اس کے ساتھ اب روہ مالی سال کے جو ہم نے حدف مقرر کر رکھا ہے پرائمسٹر کا ٹیکسٹائل پ پیکج بھی اناؤنس کیا ہوا ہے جب ہم ایک مسنوات تیار ہی نہیں کریں گے جو ہمیں بیرون ملک سے آرڈر مل چکے ہیں وہ آرڈر ہم پورے نہیں کر سکیں گے تو کیسے ہمارے ذرہ مبادلہ ہم مزید کما سکتے ہیں ہیران ہوتا ہوں میں کہ وزیر پیٹولیم شاہد خکانہ باسی نے چند روز قبل انہیں نے دعویٰ کیا کہ آئندہ موسم سرما کے اندر پاکستان کے اندر گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی موسم گرمہ میں تو آپ خدا رہا ختم کیجئے آپ نے مہنگے دام پر جا کر قطر کے ساتھ لنگی کا معاہدہ کیا رات و رات آپ نے کچھ رولز کو بائی پاس کیا آپ نے اس بات کا اطراف کیا کہ ملکی مفاد کے لیے ضروری تھا گیش آٹ فال کو میٹ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ہم کوئی دن ضائع کیے بغیر قطر کے ساتھ معاہدہ کریں آپ نے وہ معاہدہ کیا آپ نے پرائیویٹ سیکٹر سے بھی آپ نے ایلنگی کی ایمپورٹ شروع کی اس کے باوجود موسم گرمہ میں پہلے گھرلو سارفین کے چولے بجنا شروع ہوئے اب جو مشینے ہیں وہ بند ہو رہی ہیں محمد امجد خاجہ صاحب ہیں سینئر وائس چیرمن پاکستان اوہزری سوسیشن کے ان کا یہ کہنا ہے کہ فیصل آباد کے اندر سب سے زیادہ یونٹ لگیا ہوئے ٹیکسٹائل کے وہاں پر انہیں ایکسپورٹ آڈر ملے ہیں اس کے مطابق کام اور موسم گرمہ کے اندر وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ گیس کی قلت کو انہیں سامنا کرنے پڑے گا فیصل آباد کو مجموعی طور کے اوپر 300م 17Fd گیس سپلائی کی جاتی ہے جس کے اندر 150م 17Fd گھرلو سارفین کو سپلائی کی جاتی ہے اور 150م 17Fd سانتی سیکٹر کو ٹیکسٹائل یونٹس کو اب تین سو کی بجائے موسم گرمہ کے اندر مجموعی فیصل آباد کو سپلائی 115م 17Fd کر دی گئی ہے اب جب ٹیکسٹائل سانتوں کا ان کا ایک ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے انہوں نے بوائلر پہلے چلانا ہے اور فیبرک فنشنگ مشینیں چلانی ہے انہیں فل پریشر کے اوپر گیس آئی ہوتی ہے ادروائز وہ اس طریقے سے وہ کالٹی پروڈیوس نہیں کر سکتے ان مسنوات کی جو مختلف ویلوڈیشن کر رہے ہوتے ہیں وہ سارا پروسس رک جاتا ہے بڑا لوس ہوتا ہے گیس کا پریشر کم ہونے کی وجہ سے پروڈکشن مکمل طور پر فیصلہ باد میں بند ہو چکی ہے اور جو جولائی کے اندر جولائی اور آگست میں انہوں نے آرڈر میٹ کرنے تھے اب وہ مشکل ہو رہی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو ٹیکسٹائل یونٹس ہیں وہ نائنٹی پرسنٹ درامدی گیس پر جا چکے ہیں یعنی کہ کراچی کے اندر ہم امپورٹ کر رہے ہیں پنجاب تک وہ پہنچتی ہے اور وہ ڈیڈیکیٹیڈ گیس ہے چونکہ اس کے نرخ زیادہ ہیں ساڑھے نو سو رپے پر ہمیں بیٹیو ہے جو لوکل گیس ہے سنتی سیکٹر کے لیے وہ ساڑھے چھے سو رپے ہے سندھ کے اندر وہ سنتکاروں کو مل رہی ہے پنجاب کے اندر وہ درامدی گیس حاصل کرتے ہیں اضافی نرخ کے اوپر ساڑھے نو سو رپے پر ہمیں بیٹیو کے اوپر اس کے باوجود وہ درامدی گیس کہاں جا رہی ہے کسی کو پتا نہیں ہے گریلو سارفین کو گیس نہیں مل رہی جو لوکل گیس ہے مشینوں مشینیں بند ہو چکی ہیں انہوں نے گورنمنٹ سے مطالبہ کیا ہے جو آپ کا ایکسپورٹ کا ٹارگیٹ ہے جو آپ نے بیس رپ ڈالر سے بڑھانے ہیں اگر یہی صورتحال رہی تو اس کا مطلب ہے کہ موسم سرما کے اندر کسی صورت ٹیکسٹائل یونٹ نہیں چلنے لگے آپ دعویٰ تو کر رہے ہوں گے کہ ہم ایلن جی امپورٹ کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں لیکن پریشر اگر آپ گرمی میں منٹین نہیں کر پا رہے تو پھر آپ سردیوں میں کیسے کریں گے جاندروز قبل مری سے گزرنے کا اتفاق ہوا ابھی پہلے پرائم سٹر نے وہ نئی علاقوں کے لیے گیس کی میں منظور کی تھی ان کے اوپر کچھ جگہوں پہ تو عمل درامت ہونا تھا شاید خکان عباسی صاحب کے حلقے کے اندر پائپ لائن پہنچ چکی ہیں دھڑ دھڑ خدای ہو رہی ہے نئی پائپ لائن کا نیٹورک بچ رہے ہیں خکان عباسی صاحب چار سال تک مزید نیٹورک کو ایکسپینڈ کرنے کی مخالفت کر رہے ہیں کیونکہ ہماری لوکل گیس کی پروڈکشن کم ہو رہی ہے ہم مزید افورڈ نہیں کر سکتے لیکن انہی شاید کان عباسی کے حلقے کے اندر نئی گیس پائپ لائنیں بچ رہی ہیں عباسی صاحب خدارہ ایکنومیکل اور کمرشل وائیبل فیصلے کیجئے انڈسٹری دنیا بھر کے اندر گیس ویل ایڈیوشن کے لیے یوز ہوتی ہے آپ دوبارہ وہاں پر لے کے جارہیں جہاں پر گیس استعمال نہیں ہونی چاہیے وہاں پر آپ سستی ایل پی جی دیجئے یہ گیس ٹیکسٹائل اور انڈسٹریل یونٹ کو ملنی چاہیے راب صاحب یہ گیس پائپ لائنز بچانے والی بات تو وہ ایک طرح سے الیکشن ٹیکٹک ہو گیا کہ ہم نے دیکھئے گیس کی میں یا آپ تک گیس پہنچا دی گیس اس پائپ میں ہوگی کتنی اصل سوال پائپ پہنچانا تو مقصد نہیں ہے گیس پہنچانا مقصد ہے ہم لوگ ایک طرف ایران پاکستان گیس پائپ لائن تاخیر کا نشانہ بنا ہوا ہے دوسری طرف ہم لوگوں کی اپنی ایکسپلوریشنز کا حال دیکھ لیجئے تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ پہلے بھی فگر آئی تھی کہ دوہزار تیس تک ہماری اقلت ختم نہیں ہونے والے دیکھیں ایک تو اس میں غلط ترجیحات اور غلط منصوبہ بندی وہ پیویل کرتی ہے جب بھی اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں دوسرا میں مجھے بڑے سیریس ڈاؤٹس ہیں بجلیب کی بھی ہم نے دسکشن کی اور اس کے اوپر بھی میں اپنا اگر گیس کا بل دیکھوں جو چند دن قبل آیا ہے تو گرمیوں میں ون فورت کنزمشن ہو جاتی ہے ہماری دوسرے دنوں کی نسبت سی این جی آپ کے سٹیشنز بند پڑے ہیں ٹھیک ہے اور پھر بھی آپ کے گیس کی شورٹیج ہے تو یہ کہاں جا رہی ہے گیس پر یہ کہیں کوئی بیرونی ملک جانی شروع ہوگی ہے کوئی ہوا میں اٹھنی شروع ہوگی ہے یا گیس نے آنے سے انکار کر دیا پائپ میں وہ کہتے ہیں آنا ہی نہیں میں نے تو یہ کیسے ہو رہا ہے مجھے بالکل سمجھ نہیں آرہی مجھے بہت بڑا سکیم لگتا ہے اس کو پروپرلی انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور بہت سے ذمہ داران لوگوں کو جی ایٹی ٹائپ لوگوں کو اس پر لگانا چاہیے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کیسے غائب ہوگی یہ گیس گئی کدھر ہے گرمیوں میں بھی اگر نہیں ہے میں سیکھ دھائیزار تین ہزار بل دیتا تب چار پانچ سور پر بل آ رہا ہے تو آبویسلی وہ ون فورت ون ففت تو کنزمشن ہو رہی ہے دومیسٹک میں سی این جی سیشن بند پڑے ہیں تو کہاں ہے بھائی یہ ساری چیزیں یونٹس چھوڑی کر رہے ہیں گیس بڑے پیمانے کی اوپر اور پتہ ہی کمپنی سور پڑے ہیں یہی اگزیکٹلی یہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے پاور پلانٹس لگایا جا رہے ہیں سارا کوئی لگایا جا رہا ہے یہ بغیر بتائے ان کو انہوں نے ڈائیورٹ کر دیا آپ کے مین جو آپ کی پائپ لائن اس کے اس طرح ہوتا نہیں ہے کبھی گرمیوں میں تو آج تک نہیں ہوگا کہ کبھی بھی کوئی معمولی سی بھی شکایت آئی ہو کہ کہیں پہ کوئی گیس کی شورٹیج ہوئی ہے سی این جی سٹیشن بھی جبکہ فل تھرٹل پہ چل رہے ہوتے تھے کبھی یہ ایسا نہیں ہوگی this is the first time کہ یہ ہو رہا ہے اور یہ اس وقت ہو رہا ہے جب یہ گیس پہ جو آپ کے سٹیشنز ہیں یہ لگنے شروع ہوئے ہیں اس کے بعد سے یہ پروپلم شروع ہوئی ہے تو اس پہ بالکل پروپر اس کو دونے ہیں دعوے تو خاکان اباسی صاحب جتنے مرضی کرتے رہے لیکن آپ سامنے دیکھ رہے ہیں گرمیوں میں یہ حالات ہیں تو آگے مہینہ ڈیڑھ مہینہ دو مہینے کے بعد کیا صورتحال ہوگی اکٹوبر نومبر دسمبر نومبر دسمبر جنوری تو انہوں نے جتنی بھی ٹیکسل اندرسٹی انہوں سے انہوں نے معایدہ کیا ہوا ہے کہ وہ اپنا لوکل انظام خود کریں گے کوئی گورنمنٹ پروائیڈ نہیں کر سکتی تو اگر ابھی نہیں ہے تو اس وقت کیا صورتحال پر ہوگی چلیے یہ پلاننگ مشارف صاحب کے زمانے سے گربڑ ہو گئی تھی جب سینجی کٹس زہار دھر گاڑیوں کے اندر لگ رہی تھی اور نون سٹاپ لگ رہی تھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ آنے والے وقتوں کے اندر آم گھریلو سارف کو گیس کی قلت ہو جائے گی اس کے بعد پھر پاور پلانٹس لگے وہ بھی گیس پر لگنا شروع ہو گئے اب یہ قلت جب اتنی شدید ہو گئی شورٹم پولیسیز کی بنیاد پر چلتے ہیں پھر ملک کو کتنا نقصان ہوتا ہے اور آنے والے وقتوں کے اندر یہ نقصان اور زیادہ ہو جائے گا اگر ہم نہیں سوچیں گے بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد بات کریں گے کچھ سندھ میں صحت کی مہکمے کے حوالے سے نظرین سندھ میں صحت کے شعبہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے نہ میرے سے نہ آپ سے سمام لوگ دیکھتے ہیں جا کر کہ گورنمنٹ ہسپتالوں کا حال کیا ہے ایسے میں ڈاکٹرز کی قلت تو ہے ہی ہے سندھ میں دوسری طرف نرسز کی بھی قلت ہو جائے گی اگر نرسنگ کے جو اگزامنیشنز ہیں وہ ٹائم پر نہ ہوئے نا تجربے کار افسران کی وجہ سے بڑا مشکل ہو رہی ہے سندھ کا صحت کا شعبہ ایک طرف تو چار ہزار لوگوں کے لیے ایک ڈاکٹر ہے نرسز کی قلت ہو جائے گی اگر آپ اگزامنیشن ٹائم پر نہیں کریں گے تو یہ ہو کیا رہا ہے راؤسا یہ دیکھیں اب کیا بندہ ان کو کہے سندھ حکومت کو جس طرح کے ان کے رویہ ہے بنیاد دور پر یہ امتحان ہوا تھا کوئی آج سے نو مہینے پہلے دوہزار سولہ میں ہوا تھا نرسنگ کا اور میڈ وائپ فریق ایل ایچ وی وغیرہ مختلف جسات کیٹیگریز کا پندرہ ہزار سٹوڈنٹ سے اس میں جنہوں نے وہ امتحان دیا تھا اور ہر سٹوڈنٹ کے تقریبے پانچ سے چھے پیپرز اور وایوہ وغیرہ ملا کے تو آپ کہلے کہ کوئی نائنٹی سکس سے زیادہ پیپرز بنتے ہیں کافیز جن کی چاندبین ہونی ہے امتحان اور اس کا نمبرنگ ہونی ہے یا مارکنگ ہونی ہے اور اتنا ہی وایوہ کا آپ پندرہ ہزار ایڈ کر لیں اور لاکھ سے اوپر تقریبے یہ چلا جاتا ہے اس کے اگزامینیشن کے بعد ان کی مارکنگ ہونی تھی ان پیپرز کی نو مہینے ہو گئے ہیں وہ مارکنگ نہیں ہو پا رہی اور یہ نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے یہ بورڈ ہے جو ہر سال یہ کرتا ہے بلکہ ہر چھے مہینے بعد ان کا یہ پروسس ہے جو اس نے کرنا ہوتا ہے امتحانات لینے ہوتا ہے جو لوگ پڑھ رہے ہوتا ہے ان دسپلنز میں مختلف اداروں میں انہوں نے نرسنگ سکولز وغیرہ میں پڑھ رہے ہوتا ہے ان کا امتحان ہونا ہوتا ہے تو یہ اتنی نالائکی اور اتنا کہ ان کمپیٹنس ان کے پارٹ پہ بورڈ کے پارٹ پہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ان کا رزلٹ جب آئے گا اب نئے امتحان بھی نہیں ہو رہے جب یہ سارا پسا پڑھا اس میں بیچ میں معاملات تو نئے امتحانات بھی نہیں ہو رہے کون ان کو پوائنٹ کرتا ہے کون ان لوگوں کو لگاتا ہے جو سارے معاملات کو دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ چلاتے ہیں ڈیڑھ لاکھ کپیاں شاید پہلے بھی ہوئی ہو اب ان کو ڈاؤٹ ہے کہ کوئی گڑھ بڑھ نہ ہو گئی ہو پیپرز آ کے پیچھے نہ ہو گئے سٹوڈنٹس کہنے ہم چیلنج کریں گے تو آپ نے پونے سال سے بچا کر رکھی ہوئی ہیں کپیز اس کے اندر ہیر پیر کا بھی تو دیفنیٹلی سٹوڈنٹلی کی بات کیسا ہی ہے اس کے بعد آپ گورنمنٹ سیکٹر میں اگر کسی نے آنا ہے یا پرائیویٹ سیکٹر میں بھی 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 ٹرین لوگ یہ ہیں ہوں گے اوویسلی ایک سیٹیفائیڈ ہوں گے یہاں پہ اتائی اتنے سارے کام کر رہے ہیں ان کے ایک ریپلیسمنٹ اچھی آرہی ہے اس میں بھی ایک رکاوان بن رہی ہے مفادے آما کے لیے بھی بہت نکساندے چیز ان کے لیے بھی ٹرین لوگ ان کی قلت پیدا ہو جائے گی اگر آپ اسرے سے اس کو ڈیلے کرتے چلے جائیں گے تو میں اب کیا کہا جائے ہم ہر روز ہی یہ رونا رو رہے ہوتے ہیں محکمہ جو سہت بھی ہے اور سندھ حکومت سرکار ساہی کل وہ بڑی تکریریں کر رہے تھے اپنے نیب آرڈیننس اور کرپشن کے خاتمے تو یہ یہ کرپشن کی وجہ سے سارے چیزیں لوگ ملی بکہ سے کرپشن کرتے ہیں ان سوڈنٹ سے بھی پیسے مانگ رہے ہوں گے کہ یہ پیسے دے دو تو آپ کا رسلٹ دے دیتے ہیں تو یہ اس کو روکنے کے لیے آرڈیننس کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا کمیٹمنٹ کی ضرورت ہے اپنے تھوڑا سا نیک نیتی کی ضرورت ہے دیارتداری کی ضرورت ہے کمیٹمنٹ کے ساتھ کام کریں ایک جگہ پر ڈاکٹر کی قلت سوہل صاحب دوسری جگہ پر پیرمیڈکل سٹاف نہیں آرہا یہ کئی جگہ کئی معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر ڈاکٹر ایویلبل نہ ہو تو معاملے کو پیرمیڈکل سٹاف سنبھال لیتا ہے اس حد تک کہ ڈاکٹر کا انتظار کیا جا سکے لیکن آپ پیرمیڈکل سٹاف کی بھی خلت پیدا کر رہے ہیں اوپر سے آپ یہ کہتے ہیں کہ جی جو لوگ کام کر رہے ہیں یا جو ڈاکٹرز ہیں ان کے اوپر پریشر آر ڈال دیا جائے پھر وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف چلے جاتے ہیں تو آپ اپنے صحت کے نظام کا تو خود بلکل آوے کا آوہ بکار رہے ہیں پہلے ہی بگڑا ہوئے آوے کا آوہ اور سندھ کے سرکاری اسپتالوں کے اندر پہلے ہی ڈاکٹرز کے مقابلے میں زیادہ تر معاملات پیرمیڈکل سٹاف ہی نبھا رہے ہوتے ہیں ایک تو لوگوں کی وہاں پر جانے کی ریشو بہت کم ہو رہی ہے صرف وہی لوگ جاتے ہیں جو کسی صورت کسی نیجیہ اسپتال کے اندر علاج برداشت نے افورڈ نہیں کر سکتے وہی سرکاری اسپتالوں کا رکھ کرتے ہیں اور آگے جو اویلیبل ہوتا ہے وہ سے بچارے ٹریٹپنٹ کروانے پر مجبور ہوتے ہیں شاید یہ کسی شعبے کے اندر یہ کسی جگہ کے اوپر دنیا میں یہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا شعبہ ہو جس کے کوئی امتحان لیا گیا ہو اورگنائز طریقے کے ساتھ پورا آپ کا ایک سیٹپ بنا ہو اور یہ نتائج نو ماہ ہو چکے اور اس کو تاخیر کا شکار ہو ایسا نہیں ہو سکتا اور ابھی بھی کوئی پتہ نہیں کام ہوگی اچھا نہ تو اس کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی فرنڈز کا معاملہ ہے نہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹاف نہیں ہے نہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اور کوئی مشکل نہیں ہے ہاں ایک مشکل ضرور ہو سکتی ہے یہ یہ نتائج تاخیر کا شکار کیے گئے ہیں یا تو آپ نے جن لوگوں کو سیلیکٹ کروانا تھا وہ اس کے اندر فیل ہو گیا یا کوئی ان کا سلسلہ نہیں بن پا رہا یا آپ نے کچھ اور لوگوں کو اڈجسٹ کرنا ہے کسی اوپر بڑی شخصیت کی اشیر باد جو متلکہ افسران ہے انہیں حاصل ہوگی کہ آپ نے یہ نتائج جاری نہیں کرنے روک کے رکھیں جب ہم آپ کو حکم دیں گے جن جو لسٹ ہم دیں گے اس کو اپنے کلیر کر کے جاری کر دینا ہے خموچی کے ساتھ یہ آگے تھوڑا الیکشن کے نزدیک جا کے کریں گے ان لوگوں کو اوپر بھی احسان ہو جائے گا لیکن یہ ایسی پلیننگ جس طریقے سے انہیں نے نتائج کو تخیر کا شکار کیا ہوا ہے انتہائی گلہ طریقے کار ہے کوئی اس کی لوجک نہیں ہے جو بھی ان کے سربراہ ہیں انہیں چاہیے کہ ان اخلاقی بنیادہ کے اوپر اس نتائج کو جاری کریں میریٹ کے اوپر جاری کریں ہسپیٹلز کے اندر جہاں پہ پہلے ہی سٹاف کی قلت ہے وہ بھی کمی پوری ہوگی اور اس کے بعد جو نیا بیہ چان ہے جو نئے امتحانات انہیں نرسنگ کے ان کو موقع مل سکے کہ وہ آکے تیاری کے ساتھ اپیر ہو سکیں عدروائی جی سارا کام یہ رکا رہے گا اور مزید صحیحت کے شعبے کے اندر خراب بھی پیدا ہوگی اتنا ضرور ہے کہ سندھ میں تعلیم کے شعبے کا یہ حال ہے اس لیے صحیحت کے شعبے کا یہ حال ہو رہا ہے یہ بڑا ورشت سرکل بن چکا ہے اسی کے آخر سے اسی کے دہائی کے آخر سے لے کر اب تک یہ امتحانات کا سسٹم صحیح نہیں ہو سکا پہلے لاؤ کے ایگزمز کبھی یہی حال ہوتا تھا تین تین چار سال سال اسی طرح تاخیر کا شکار رہتے تھے اب نرسنگ کے امتحانات کبھی یہی حال ہو رہے ہیں کہ نتیجے نہیں سامنے آ رہے ہیں پھر کس طرح سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی شعبے میں سندھ آگے جائے گا جبکہ پٹینشل موجود ہے نوجوان وہاں چاہتے ہیں کام کرنا اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں کام کرنا چاہے تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے اور اگر کام یہ کرنا چاہے ٹینکر اسوسییشنز اور آئل مارکٹنگ کمپنیاں کے تمام چیزیں انٹرنیشنل سینڈرز کے حساب سے چلیں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن ویل ہی نہیں ہے یہاں اوگرا اور وزارت پیٹرولیم کی ڈیمانڈ کے بعد اُلٹا آئل ٹینکر اسوسییشن نے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی ہم لوگوں نے بات کی تھی اپنے شو میں راہ صاحب نے بات کی تھی کہ ٹرین کے ذریعے بھیجیے ہیں انلسی کے ذریعے بھیجیے وہ تو کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے بھی آئل نہیں آپ نے بھیجنا صرف ہمارے ذریعے بھیجنا ہے اور ہم انٹرنیشنل سٹانڈرز نہیں فالو کریں انیکہ اڑھائی روز کی ہرتال کے بعد بالاخر حکومت نے اور دیگر اداروں نے آئل ٹینکر اسوسیشن کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں اڑھائی روز کی ہرتال کے بعد اگرچہ کہ ہرتال ختم کرنے کا اعلان تو کر دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ اب دوبارہ اجلاس ہوں گے اور اس کے بعد جو میڈیو کو بتایا گیا ہے کہ آئل ٹینکر اسوسیشن نے اس بات کی یقین دہانی کروایی ہے کہ وہ جو سیفٹی سٹانڈرڈ ہے اس کے اوپر عمل درامت کریں گے یہ بیسکلی فیصلہ ہوا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ پہلے چلے ہرتال تو ختم ہو گئی اڑھائی روز کے دوران ملک بھر کے اندر عوام جتنے خوار ہوئے ہیں اور ابھی بھی ہو رہے ہیں پورے ملک کے اندر جو پیٹرولی مسنوات کی سپلائی کا جو چین ہے وہ ٹوٹ چکی ہے جوی طرح سے متاثر ہوئی ہے تمام ڈیپوس کے باہر مختلف جو اجلاق کے اندر قائم ہے جہاں سے مختلف پیٹرول پمس کو سپلائی ہوتی ہے وہاں پر سیکڑوں ٹینکرز کی لائنیں لگی ہوئی ہیں ان کو بھرنے میں اور ان کو مکمل طور پر ہونے میں پچھلے دس بارہ چودہ گھنٹوں سے تو ابھی تک کی معاملہ سموت نہیں ہو سکا مزید دس سے بارہ گھنٹے لگیں گے کہ پیٹرولی مسنوات کی سپلائی معمول پر آ سکے ادھائی روز کے دوران یا تین روز کے دوران لوگ اس قدر خوار ہوئے ہیں کہ کراچی کے اندر ایمولینسز کو پیٹرول نہیں مل سکا روڈ کے اوپر رکی اور وہاں پر وہ کھڑی رہ گئے اور ان کو فیول نہیں مل سکا اس کے بعد کچھ گھنٹوں کے بعد پی اے سو درمیان میں آیا انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ کچھ سٹیشن کے اوپر جہاں پر پی اے سو کے پاس ڈیڈیکیٹڈ سپلائی تھی اور ملک بھر کے اندر یہ اناؤنسمنٹ کی گئے کیونکہ عوامی پریشر بہت زیادہ آ رہا تھا کہ ایمولینسز کو بھی فیول نہیں مل رہا تھا انہوں نے کچھ جگہوں پر کوشش کی کہ ایمولینسز کو فیول ملے لیکن وہ بھی بہت مشکل ملا چھوٹے شہروں کے اندر پیٹرول جس کی قیمت چوہتر پی فی لٹر تھی وہ پیٹرول لوگوں کو ڈیڑھ سو دو سو پی فی لٹر تک ملتا رہا ہے ڈیلرز نے اور نجائز منافع خور کمانے والے مافیا نے دوبارہ پیسے بنائی ہیں لوگ دو سے تین روز خوار ہوئے اور وزارت پیٹرولیم اور اوگرہ نے وہی بات ان کی وہ مان لی ہے جو کہ آپ پہلے دن نہیں مان رہے تھے ہم نے اپنے پروگرام میں کہا تھا اور یہ کومن سینس کی بات تھی کہ جن مطالبہ جو سٹینڈر سے دو ہزار نو سے ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکے آپ رات و رات کروانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا ممکن نہیں ہوگا اور وہ ہی ہوا انہوں نے پچھلے سٹینڈرز کو ایمپلیمنٹ نہیں کیا بلکہ آئل مارکٹی کمپنی میں ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی انہوں نے ایک دو تین اور مطالبات حکومت سے آکے منوالی ہیں اس ہرتال کی آر کے اندر آکے آنے والے دنوں کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے وہ بتا دیتے ہیں اب آپ کو عوام کو خوشخبری دی گئی ہے پر ازارت پیٹرولیم نے کہ ہم نے ہرتال ختم کرا دی ہے اور ابھی سیفٹی سٹینڈرز پر عمل کریں گے اپنے آئل ٹینکرز کو اپگریٹ کریں گے یہ بالکل نہیں کریں گے ساڑے پانچ سے چھ ہزار ٹینکرز ہیں جن کے اوپر پچیس سے تیس لاکھ روپے پر ٹینکرز کی مزید لاغت آئی ہے اگر اس کو اپگریٹ کرنا چاہے لیکن وہ نہیں کریں گے اس وقت پریشر بنا ہوا تھا ہو سکتا تھا اگر آپ ان کے ساتھ کچھ ٹائم ڈینس آر کریں الٹا یہ تیہ ضرور ہو گیا ہے کہ اوگرہ کے جو سیفٹی سٹینڈرز ہیں ان کو ریویو کیا جائے گا مطلب اوگرہ نے اور وزارت پیٹرولی من ان کے سامنے گھٹنے ٹیک ہیں کہ جن کے اوپر ہم نے عمل درامت کروانا تھا وہ ہم نہیں کروا سکے اب ہم ان کو مزید ریلیکس کریں گے اس کے بعد ٹینکرز ایسوسیشن نے کہا ہے کہ جو ایک فوج کا ایک ادارہ ہے ان کے جو ٹرک استعمال ہوتے ہیں پیٹرولی مصنوعات کی ترصیل کے لیے وہ بھی رکوائیں جہاں پر آپ ٹرین کو استعمال کرتے ہیں پیٹرولی مصنوعات کی ترصیل کے لیے وہ بھی آپ رکوائیں سارا کام ہم کریں گے اور اس کے ساتھ آپ ہمارے منافع کے اندر بھی اضافہ کیجئے آئل مارکٹنگ کمپنی نے ان میٹنگز کے اندر بیٹھ کے اوگرہ کو کنونس کیا ہے جو ان لینڈ فریٹ ایکولائزیشن مارجن ہم جس کو بولتے ہیں پیٹرولی مصنوعات کی ترصیل کے اوپر کراچی سے گلگتک ادا کیا جاتا ہے مہانہ 35 سے 35 روپے تک اس کے اندر مختلف کمپنیوں کو دیے جاتے ہیں وہ کہا گیا کہ آپ اس کو انکریز کریں گے دوسرے لفظوں کے اندر عوام پر مزید بوجھ ڈالے گا ٹینکرز کو زیادہ منافع بھی ملے گا ان کی اپگریڈیشن بھی نہیں ہوگی اور جو پہلے سے سٹینڈرز موجود تھے ان کو بھی ریویو کیا جائے گا یہ ایک تین روز کی خواری کے بعد یہ اس کا آؤٹ کام ہوا ہے اس کے لوا روحات پلے حکومت کے اور ریگولیٹر کے کچھ نہیں آیا اب اس پہ افسوس کریں یا حسین سمجھ نہیں آری رہا پہلے تو ایک بات پی ایس او ٹو دو ریسکیو آیا اٹ لیسٹ کوئی حکومتی ادارہ ہونے کا فائدہ تو ہوا یعنی سائیڈ بائی سائیڈ کمرشل اداروں کے ساتھ حکومتی ادارہ بھی ہونا ضروری ہے یہ اٹ لیسٹ چیز یہاں سے سامنے آئی لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ کو سائیڈ لائن پر کوئی اور طریقہ بھی کرنا ہوگا جیسے سہیل صاحب نے کہا تھا پائپ لائن لگائیں بچھائیں اور اس کے ذریعے فیول کی ترسیل کا سٹارٹ کریں آپ نے کہا تھا کہ ٹرین کے ذریعے ان کی کارگو سروس کا استعمال کریں جو کہ ٹینکر مافیا نے آلڑی خراب کر دیا تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی بات ہو گئی کہ بیٹھے آپ منوانے تھے باتیں منوان ساری انہوں نے لیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں وہ مارنے کی اجازت بھی دی جائے لوگوں کو جیسے مرضی ٹینکرز ہوں ہمارے اوپر سے ہمیں منافع بھی دیں وہاں بھی لوگوں کو معیشت کے ذریعے مارا جائے دیکھیں یہ سارا جو کزیہ سٹارٹ ہویا ہے یہ بیسے تو بھٹیزاب ٹھیک ہے 2009 سے وہ رول 5 کی implementation اور ٹینکرز کی standardization ہے وہ لاغو نہیں ہو رہا ہے بار بار کسی نے کسی بانے اس کو ٹیلے کر دے لیکن یہ ٹگر ہویا ہے جو شرک پروالا واقع ہویا ہے اس پر جب فائن ہویا ہے اس کے بعد سے یہ معاملہ تھوڑا سے گڑڑ ہونا چورو ہے اس کے بعد سے یہ چیزیں ڈیبیٹ میں آنا چورو ہے اور وہ ٹینکر آج بھی احمد پر شرکیہ والی روڑ پر ایک ایک جائز کہ ایک پی ایسو کے ٹینکر کے ساتھ اس پر وہ کہتے ہیں اس طرح سے strict میعز نہیں لیا گیا جس طرح ہمارے خلاف ایک طرح وہ سمجھ رہا ہے ان کے خلاف شاید کمپین کی جاری لیکن یہ بلکل ہٹکی ہے جب یہ ہرتال ہوئی اور معاملہ سامنے آیا تو یہ بلکل ایک ڈیفرنٹ چیز نکل آئی کہاں ٹینکر کی سٹینڈیزیشن کی بات ہو رہی تھی ان کو ریپلیسمنٹ کی بات ہو رہی تھی یہاں پہ تو فریٹ بڑھانے کے سلسلے شروع ہو گئے اور یہ ٹرین پہ بند کر دیں فلاں سپلائی بند کر دیں یہ نکریں پر ایکسل اس طرح سے کر دیں وہ بلکل اور ایک چیز نکل آئی تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا یہ ڈیلیبریٹی مافیا کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ وہ مافیا والی بات ہے کہ مافیا جب مل جاتا ہے وہ پھر آپ کو کام نہیں کرنے دیتا پھر کانون کی عملداری نہیں ہو سکتی جب مافیا ہوگا تو پھر مافیا کی بات چلے گی اور اگر آپ حکومتی اداری اگر اس کے سامنے بھوٹنے ٹیک دیں گے تو پھر کیسے معاملات آگے چلیں گے پی ایسو نے ٹیک کیا مٹی کا تیل جو ہے تو پی ایسو سارا ڈیل کرتا ہے اس کا اپنے ٹیک داروں کے دری وہ مارکیٹ میں فرام کرتا ہے چوالیس روپے لٹر ہے مارکیٹ میں آپ مجھے بتائیں کہ عام آدمی کے لیے کتنی اس کی اویلیبیلیٹی ہے نہ ہونے کے برابر ہے سو روپے لٹر تک بلتا ہے آپ کو مارکیٹ میں وہ کہاں جاتا ہے یہ امرانولا کشیخ صاحب یہ پی ایسو کس در نکلے مارکیٹ میں دیکھیں جا کے جو مٹی کا تیل وہ دے رہا ہے وہ کس طرف جا رہا ہے کہاں پہ جا رہا ہے اس پہ بہت زیادہ امکان اس بات کا بلکہ یہ راؤٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ مکسنگ ہوتی ہے کہ ستر اسی روپے پیٹرول ہے یا ڈیزل ہے اس پہ مکسنگ اس کی کر کے بیچا جاتا ہے جو الٹی میٹلی عوام کا نقصان جب موٹر گاڑی کا نقصان ہوتا ہے اس کی دوسر میں نکلتا ہے تینک رسوشنگ تر واپس آتے ہوئے کہ جو آج کل جو ان کی مزاکرہ تو اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی اس کی اس میں موصوف ایک صاحب بتا رہا تھے کہ پاکستان میں جو بڑی گاڑیوں کی ٹرانسپورٹ پبلک ٹرانسپورٹ کی اور ٹینکر کی وہ چار سو گاڑیاں پر منت بنتی ہیں ہم اگر ریپلیس کریں گے بارہ سے تیرہ ہزار ٹینکر اگر ریپلیس ہم نے کرنے ہو تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کتنا عرصہ اس کو لگے گا ہم کوشش کریں گے کہ اگر چار سو نہیں تو دو سو کم از کم پر منت ہم ریپلیس کر سکے اور پھر آپ دیکھ لیں اگر پانچ ہزار بھی بڑی صاحب جیسے پانچ ہزار اگر ریپلیس ہونے تو کتنے اس میں عرصہ لگ جائے گا تو یہ بھی ایک ٹرک کی بتی پیچھے لگانے والی اور پوائنٹ اس ہڑتال کے بعد انہیں نے معاہدیہ کے اندر شامل کروایا ہے کہ جو روڑ کے اوپر جو احمد پور شرکے کے اندر ٹینکر الٹا تھا ٹینکرز مالکان نے کہا ہے کہ اس کی ذمہ داری نیچے کو پر آئید ہوتی ہے اور مستقبل میں اگر وہ ٹینکر الٹا تو یہ نیچے کے ذمہ داری ہے کہ وہ روڑ بہتر نہیں کر رہا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے یہ بات اب انہوں نے نیچے پر ڈال دی ہے کہ آپ روڑ بہتر بنائیں چلیے اتنا ضرور ہے کہ یہ ٹینکر مافیا کبھی بھی اس طریقے سے اکڑ کے حکومت کے سامنے بات نہیں کر سکتا تھا اگر یہ آئل مارکٹنگ کمپنیاں ساتھ نہ دیتی اور آئل مارکٹنگ کمپنیاں کتنی دو منبری کر رہی ہیں کتنے فیول کے اندر ملاوٹ ہو رہی ہے وہ کچھ دن پہلے کراچی کے اسکری فور کے ساتھ والے فیول جو پامپ ہے اس کی بات بھی سامنے آئی تھی کہ فیول میں پانی کی ملاوٹ ہو رہی ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اگرہ نے بات منوانی تھی اگرہ بات نہ منوا سکا اگرہ کو الٹا بات ماننی پڑ گئی ان لوگوں کی اگرہ میں کیا ہو رہا ہے صرف اس کی بات بھی کر لیتے ہیں اگرہ کے افسران کی تنخواہیں بڑھانے کی بات ہو رہی ہے کام تو وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے اپنے ایس اوپیز ایمپلیمنٹ کرانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں ہو نہیں رہے وہ بات الگ ہے ان کا چل نہیں رہے مارکٹ کی ایکوویلنٹ ان کی پیز لانے کی بات ہو رہی ہے ڈیزرونگ ہے ڈیزرونگ اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی بھی ادارہ ہو اس کے افسران ہو ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے انہوں نے ماضی کے اندر کس طریقے سے جس انڈسٹری کو ریگولیٹ کر رہے تھے کتنا ایفیکٹیولی ریگولیٹ کیا ہے کتنا انڈسٹری کو انہوں نے سٹینگھن کیا ہے اگرہ کی دو ہزار دو کے اندر قائم ہوا تھا پندرہ سال کے اس ہسٹری دیکھیں جو انڈسٹری دو ہزار دو کے اندر جتنی سٹینگھن تھی گیس کا شعبہ ہو آئل کا شعبہ ہو وہ سٹینگھن ہونے کی بجائے وہ ویک ہوا ہے احمد پور شرکیہ والا معاملہ آئل ٹینکرز کے ہم بات کر رہے ہیں دو ہزار نو سے آپ کے رولز موجود تھے آج تک ایمپلیمنٹ نہیں ہوئے آپ کے اثران نے ایمپلیمنٹ نہیں کروا پائے گیس چوری کا معاملہ ہے اگرہ کی ذمہ داری تھی کہ گیس کمپنیوں کے ایفیشنسی بہتر بناتے مارکیٹ کے اندر کمپیٹیشن کریٹ کرتے نجی شعبے کے اندر اس کے اندر لے کے آتے وہ نہیں کیا نئی آئل مارکیٹنگ کمپنی آپ نے قائم کی سب سٹینڈرڈ آئل مارکیٹنگ میں فروخت ہو رہے ایل پی جی مارکیٹنگ کمپنی اوور چارجنگ کر رہی ہیں تو اس لحاظ سے اوور آل کوئی بڑی ایمپلیمنٹ آپ نہیں لاسکے لیکن آپ چاہتے یہ ہیں کہ جو ہمارے افسران تین سے چار سال کے لیے پوائنٹ ہو وہ چیئر مین ہو چیئر پرسن ہو یہ میمبران ہو ان کو تنخواہی ملنی چاہیے جو مارکیٹ کے اندر نجی شعبے کے اندر بیس پر فارم کرنے والی کمپنیاں وہ دے رہی ہوں بیس پر فارم کرنے والی نجی کمپنیاں جو ہیں وہ اپنے افسران کو اس لیے معافضہ ادا کر رہی ہوتے ہیں کہ ان کو ٹارگیٹ دیے جاتے ہیں وہ ان کی سیل بڑھاتے ہیں وہ ریکاوری کرتے ہیں وہ ڈیلیور کرتے ہیں اس وجہ سے ان کی تنخواہیں ملینز آف روپیز میں ان کو ادا کی جاتی ہیں چونکہ وہ آگے بلینز آف روپیز کے بزنس کو رن کر رہی ہوتے ہیں اب یہاں پر ماجرہ یہ ہے کچھ عرصہ قبل یہاں پر ایک آفیسر کی اپوائنٹمنٹ ہوئی اوائل لنڈن سے ان کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی یہاں پر جو ریگولیٹرز کے اندر بھرتی ہوتی ہیں وہ ایم پی ون ٹو ٹری کے سکیل وہاں پر مجود ہیں جس کے تحت ہوتی ہیں اس کے تحت ہونی تھی اور اس کے اندر بھی گورنمنٹ نے اتنا امتیازی سلوک رکھا ہوا ہے کہ پرائیم نسٹر کے پاس یہ سواب دی دے کہ ایم پی ٹو کے اندر منیمم سیلری بھی ہے اور میکسیمم بھی ہے میکسیمم سارے تین لاکھیں میکسیمم سارے چھے لاکھ ریسنٹلی پرائیم نسٹر نے ریوائز کیا سینتیس فیصد تک بارہ جولائی کو یعنی تین لاکھ کا ڈیفرنس ہے ان ایک سکیل میں ایک سکیل کے اندر اب یہ ہم نے سٹوری کی تھی بارہ جولائی کو کہ پرائیم نسٹر کی سواب دید بھی ہے اور اس سواب دید جو پہلے اچھی تنخواہیں حاصل کر رہے تھے ان کی تنخواہوں میں سینتیس فیصد اضافہ بارہ جولائی کو کیا گیا ہے لیکن اب اوگرہ کے اندر ان صاحب نے جوائننگ کے بعد کیبنٹ سیکٹری کے ساتھ جا کے نگوسیشن کی کہ میں جوائن میں نے کر لیا ہے لیکن میری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور میری سیلی جو ہے وہ بڑھنی چاہیے مارکیٹ بیس ہونی چاہیے جب انہوں نے مطالبہ کیا تو چیئر پرسن نے بھی کہا کہ ہمیں بھی ملنی چاہیے پھر مارکیٹ بیس دیگر ممبران نے بھی کیا اب کیبنٹ کو وزارت خزانہ نے کیبنٹ ڈیویزن کو یہ ڈریکشن دی ہے کہ آپ سٹڈی کروائیے کہ اوگرہ آتھارٹی کے اندر جس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے پاکستان کے بلین ڈالرز کے آئلین گیس سیکٹر کے اندر موجودہ جو افسران ہیں ممبران اور چیئر پرسن اور فیوچر کے اندر جن کی اپوائنٹمنٹ ہو ان کو مارکیٹ بیس اٹریکٹیو سیلریز ملنی چاہیے چھے لاکھ بہت سیلری ہے آپ کو سیلری ملتی ہے گاڑی ملتی ہے گاڑی کا الاؤنس ملتا ہے سات آٹھ لاکھ روپے کا آپ کو میکسیمم پیکنج باپ کو مل سکتا ہے لیکن اس کے باوجود اب سٹڈی شروع کر دی گئی ہے اور کچھ عرصے بعد جنہوں نے سٹڈی شروع کروا لی ہے وہ یقیناً اپنے پیکیجز کے اندر بھی اضافہ کروا لیں گے لیکن پھر اس اوگرہ کے اضافہ ہو گیا تو باقی ریگولیٹرز کے اندر بھی پریسیڈنٹ بنے گا اور سارے پیسے کمائیں گے ڈلیور جو انہوں نے کرنا تھا وہ سب کے سامنے ہیں اچھا راو صاحب یہ پہلے تو بات عجیب سی ہے کہ مال مبدلے بے رحم والی بات عام کا پیسہ ہے جتنا مرضی بڑھائی جائیں اپنے ہاتھ میں ساری چیزیں تو وہ والی بات ہوگی آپ واقعی میں ریگولیٹری آثورٹی کا کام کریں نہ کہ سیلنڈرز کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں گیس کی شورٹ فول ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ چوری کر رہے وہ ہم دیکھتے ہیں یہ ریگولیٹ کر لیں تو پھر لے لیں طرف یہ بالکل ہم تو بار بار یہ بات کرتے ہیں پرفارمنس بیسڈ ہونے چاہیے جو چیز بھی آپ دیتے ہیں ایک تو دوسرا یہ کہ یہ کون سے باصلاحیت لوگ ہیں جو جو جوائن نہیں کر رہے ہیں اوگرہ کو وہ بھی ہمیں بتا دیں ابھی تک تو اوگرہ کی جو پرفارمنس رہی اگر ہم دیکھیں بہت کم ہوا ہے کہ اوگرہ نے اپنا جو ڈیو رول ہے وہ اپنا ادا کیا ہو کسی بھی معاملے ہوئے ابھی یہ لیٹس جو ایمپلیمنٹیشن دو سار نو سے بینڈنگ پڑی ہے وہ ٹینکرز کی چینڈریزیشن کی وہ ابھی تک ایمپلیمنٹیشن نہیں کرا سکے او ایمسیز کو بار بار یہ خط لکھتے رہتے ہیں جرمانے بھیج دیتے ہیں چھوٹے موٹے کر کے اس پر اس پر پروپر اس طرح سے نہیں چل دیں تیسری ایمپورٹنٹ بات یہ ہے یہ بار بار موجودہ گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ اس کو منسٹری کے نیچے کر لیں کرتے ہیں پھر کوئی آرڈر آجاتا ہے کوٹ کا ادھو دروری اگر یہ منسٹری کے نیچے چلے جاتے ہیں تو پھر اس کی کیا ویلیو رہ جائے گی صحیح اس کی یوٹیلیٹی کیا ہوگی پھر کون سے وہ باصلاحیت لوگ ہیں جو آئیں گے تو آکے اگرہ کو چلائیں گے بنائی طور پر چوتھی ایمپورٹنٹ بات یہ ہے یہ سی این جی سیکٹر میں جو انہوں نے کیا عرصہ دراز دس پندرہ سال میں اس کا تو حساب دینا پہلے کہ آپ نے کس طرح سے ملک کے وسائل کا بڑا ورک کیا ہے این او سیز کس طرح سے آپ نے جاری کیا ہے اور اگر این او سیز کے بغیر ہزاروں اور سٹیشن لگے ہیں وہ کیسے لگ گئے اپنی پرفورمنس کا حساب تو پہلے دے پھر ضرور پیسے مانگے اگر واقعی بہت ایکسرارنری پرفورمنس ہے پاکستان میں کسی دارے نے اس قسم کی پرفورمنس نہیں دی جو اوگرہ دے رہا ہے تو پھر آپ ضرور کریں اور سب سے امپورٹنٹ بات پھر اس کے بعد جو خزانے پہ بوجھ پڑھنا ہے اس کی وجہ سے وہ اس پہ پرسیڈنٹ جب سیٹ ہو جائے گی تو جیسے بڑی سب کہہ رہے تھے آپ کہہ رہی تھی کہ وہ دوسرے ادارے پھر کہیں گے ہم بھکی اتھارٹیز کہیں گے ہمیں بھی تو دے نا یہ ساری چیزیں میں آپ کو ڈائلیمہ بتا دوں جو دس سال کی پریکٹیس ہے جتنے بھی ریگولیٹرز ہیں میں عملہ 8-10 سال کو کور کی ہے جتنے بھی چیئرمین یا چیئرمیمبرز پوائنٹ ہوتے ہیں انہیں ریگولیٹرز کی افیرز کا ایک ٹکے کا انہیں علم نہیں ہوتا کہ کام کیسے کرنے ان ریگولیٹرز اگرہ کی بات کرتے ہیں وہاں پر چند کامپیٹنٹ پانچ یا چھے افیسلز موجود ہیں سارا کام وہ کرتے ہیں چیئرمین یا چیئر پرسن یا جب وہ میمبر اپوائنٹ ہوتے ہیں وہ جا کے ان کو بریفنگ دیتے ہیں سارا کام وہ کرتے ہیں کریڈٹ یہ لیتے ہیں لیکن وہ افسران ترقیوں سے بھی محروم رہتے ہیں اور انکریمنٹ سے بھی محروم رہتے ہیں انہیں مارکیٹ بیس سیلری نہیں ملنی چاہیے میں اس لیے کہہ رہا تھا باسلاحیت لوگوں کا بتا دے وہ تو جان پہچان والے وہ ٹیلر میڈ جو ہم کہہتے ہیں بناتے لوگوں کے لیے نوکری وہ والے ہیں باسلاحیت لوگ اور تو کوئی نہیں ہے چلیے ایک ہی سکیل کے اندر جب اتنا گیپ ہوگا تین لاکھ روپے کا گیپ یعنی ایک شخص کو ساڑھے تین لاکھ ملے گی تو دوسرے شخص کو اسی سکیل میں ساڑھے چھے لاکھ مل سکتی ہے تو پھر وہ فواد حسن فواد صاحب اور اس طرح کے زفر حجازی صاحب اور اس طرح کی شخصیات اُبھر اُبھر کر سامنے آتی ہیں جبکہ سارا کا ساری ریسپونسیبیلیٹی یا سارا کا سارو وزیراعظم صاحب کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ جتنا مرضی جس کا مرضی بڑھائیں پیسے اور جس کے مرضی گھٹا دیں اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں گھٹانے اور بڑھانے کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان کوشش کر رہے ہیں کہ دہشتگردی کو گھٹایا جائے لیکن دو سوپر پاورز میں مسئلہ فسا ہوا ہے طالبان کو فنڈنگ کی بات کی جاری ہے پہلے امریکہ کے اوپر اس بارے میں تھا کہ روس کے اگینسٹ استعمال کرنے کے لیے امریکہ نے فنڈ کیا اس کے بعد پھر اب روس کے اوپر امریکہ الزام لگا رہا ہے کہ آپ اسلحہ فراہم کر رہے ہیں اور اسلحہ باقاعدہ وہاں ان کے چینلز پر دکھایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیجئے روسی میڈ اسلحہ دیا جا رہا ہے اب یہ عجیب بات ہے راؤ صاحب یہ تو انگائیڈڈ بولٹ کی طرح ہے دہشتگرد جہاں مرضی آپ ان کو مولٹ کر لیجئے جو زیادہ پیسہ دے گا وہ لے لے گا ایک تو وہ کہتے ہیں دوسرے کے لئے جو گڑا کھوتے خود اس پر گرتے ہیں کیونکہ امریکہ نے جو سارا کچھ کیا وہاں پہ اس پہ الزام لگا رہا ہے پہلے امریکہ پہ الزام ہوتا تھا اب یہی الزام وہ روس پہ لگا رہا ہے روس پہلے امریکہ پہ لگاتا تھا سیونٹی اور ایٹیز کی دائی میں جب وہاں جہاں چل رہا تھا وہاں پہ رزسٹنس ہو رہی تھی روسی اکوپیشن کے خلاف اور جو بھی گورنمنٹ سپورٹ کر رہی تھی اسے افغانستان کی روس کو بلایا تھا جنہوں نے اس وقت ہی ہو رہا تھا اگر آپ چارلی ویلسنز بار پڑھے تو اس میں وہ پوری ریسیپی ہے اس میں موجود کس طرح سے اسلاح آپ دوسرے ملکوں سے اسرائیل سے بنوا کے تو سپیشل انٹی ائرکرافٹ گنے اور ہلیکپٹر گنشپ ہلیکپٹر کو گرانے کے لئے گنے بنا کے انہوں نے امریک کی بنوا رہے تھے اسرائیل سے بنوا رہے تھے لیکن سٹیمپ اس کے اوپر رشیہ کی اور وہ ساری موڈن اس کے کر رہے تھے تو یہ آپ نے خود نسخہ ان کو بتایا چارلی ویلسنز بار پڑھے دنیا نے پڑھی ہے روسیوں نے بھی پڑھی ہو گیا وہ ہی نسخہ آپ پہ استعمال کریں پھر انہوں نے شکست ہوئی تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے ہمیشہ تڑپتے رہتے ہیں روسی کے کس طرح سے ہم اس کا بدلہ لیں پوسیبلیٹی ہے کہ روس اس میں انٹریفر کر رہے ہو شہری اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں امریکہ کا پہلے اسلحہ استعمال ہوا تھا افغان وار کے اندر سب کو پتہ ہے سٹنگر مزائل اور بڑے بڑے ان کا ذکر ہوا کرتے تھے لیکن اب اس وقت افغانیوں کے اوپر مظالم ہو رہے تھے آپ نے اسلحہ دیا انہوں نے روسیوں خلاف استعمال کیا وہی کام امریکہ آج وہاں پر افغانستان کے اندر کر رہے ہیں افغانستان کے لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں وہاں پر بڑے بڑے بم کا ٹیسٹ کر کے ان پر ظلم بسائی جا رہے ہیں تو پھر انہیں جہاں سے بھی کوئی اسلحہ ملے گا وہ تو استعمال کریں گے ٹھیک ہے سوئر صاحب بہت شکریہ روس صاحب بہت شکریہ اتنا تو ضرور ہے کہ افغانی سخت جان فائے جاتے ہیں اور دیفنیٹلی ان کو جہاں سے مدد ملے گی اپنے لوگوں کو بچانے کے لئے وہ کریں گے لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ مسئلہ اور بڑھتا چلا جائے گا اس کو حل کرنے کے لئے دونوں سوپر پاورز کو بیٹھنا بھی پڑے گا ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے اب آخبر صبح کنار سے فیس بک ویٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے اللہ حافظ و ناصر